ٹیوننگ کرتے دوران جب ہم کٹلائٹک کنورٹر صاف کرنے جاتے ہیں تو اکثر گاڑیوں میں یہ ہوا ہے کہ کٹلائٹک کنورٹر نکلی ہوئی تھی تو جب میں نے ان سے پوچھا ہے بلکل کٹلائٹک کنورٹر جب میں نے ان سے پوچھا ہے تو کہتے ہیں کہ مکینک اجراعت نے یہ کہا ہے کہ آپ مٹی اس میں سے جو دیئے کٹلائٹک کنورٹر کے اندر وہ نکال دیں آپ کی گاڑی میں پاور آئے گی پرفومنس آئے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا فراد ہوتا ہے آپ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں تو کٹلائٹک کنورٹر کی مٹی آپ نے کبھی بھی نہیں نکلوانی بہت سی گاڑیوں میں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن مکینک کہتے ہیں کہ جی آپ کھڑی گھر جائیں تو کل لے جائیے گا تو اس کے بیچے کیا راز ہوتا ہے چھوٹا سا مسئلہ پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے اس کے بیچے سیر ان کی بدنیت ہی ہوتی ہے جو بدنیت انسان ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہی اسی طرح کرے گا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان سیف ملک ناظرین آج ایک بار پھر میں مائی کار مکینک پر موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب جو کہ بیسٹ کار مکینک کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ پورے واکرنٹ میں مشہور بھی ہیں ان کی ویڈیو کو آپ نے بڑا دیکھا اور بڑا پیار کیا ان کے ساتھ اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی ویڈیو کے بعد میرے پاس رش لگ گیا تو آج ایک بار پھر میں ان کے پاس ویڈیو بتانے کے لئے حاضر ہوں بتائیے کہ عمران بھئی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ ورکشاپ والے فراڈ کس طرح کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ تھوڑا سے یہ بتائیں کہ لوگ ورکشاپ والوں کے فراڈ سے بچ کیسے سکتے ہیں سر فراڈ سے بچنے کے کافی طریقے کار ہیں ایک اگزمپل میں آپ کو چھوٹی سی دوں گا فور اگزمپل کہ یہ فائی گاڑی جو ہے کوئلوں والی گاڑی جس میں کوئلیں لگی ہوتی ہیں اکثر ہی ہوتا ہے کہ گاڑی مسنگ کرتی ہے تو مسنگ اس وجہ سے کرتی ہے کسی ایک کوئل میں فرق لگ جاتا ہے یا پلگ میں فرق لگ جاتا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ مسنگ کر رہی ہوتی ہے گاڑی یا اس میں جرکنگ ہوتی ہے تو جب آپ مکانک کے پاس جائیں گے تو وہ اس میں سے دس چیزیں نکال گیا آپ کو بتائے گا فال صرف کوئل کا یا پلگ کا ہی ہوتا ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اگر میں ہیبریڈ گاڑیوں کی طرف جاؤں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیبریڈ گاڑیوں میں بیٹری کا کوڈ آ جاتا ہے یا بیٹری کی انڈیکیشن دے جاتی ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کاربون بیٹری کی جو پتریوں ہوتی ہیں ان میں کاربون آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ کوڈ ایکٹیویٹ کر لیتی ہے تو اس میں ہم ایک جیسے پری ایس کی ہو گئی یا ایکوا کی ہو گئی اس میں ایک سیل ہم چینج کر دیں تو وہ ریپیر ہو جاتی ہے بیٹری ایک یا دو سیل اس کے ڈیمیج ہوتا ہے تو لوگ کوششی کرتے ہیں کہ پورے کی پوری بیٹری یا پورا بلاگ اس میں ڈالا جائے تو اس طرح کافی چیزیں ہیں زیادہ تار کس چیز میں وہ لوگ فراڈ کرتے ہیں زیادہ تر سر اسی میں فراڈ کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے منشن کیا مسنگ ویرا کر رہی ہے گاڑی جرکنگ کر رہی ہے تو وہ کوشش ہی کریں گے کہ بڑے سے بڑا ایک آپ کو سسٹم بنا کے بتائیں کہ نہیں جی اس کے انجن میں بھی مسئلہ ہے اس کے انجیکٹروں میں مسئلہ ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کوئی انجیکٹر پورے ہی نہیں ڈال لیتے ہیں حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اس چیز کی بہت سے اپنے پیسے بنانے کے لیے جی اپنے پیسے بنانے کے لیے تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پیٹرول ایوریج کا بہت سے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے اور اس کے نام بھی بڑا چونہ لگایا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سہسے بھائی میں اللہ کا شکر ہے میری پیدائش سعودیہ کی ہے میں نے تیس سال سعودیہ میں لگائے ہیں اور دوزار اٹھارہ میں 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 یہاں پہ آئے ہوں اور ورکشاب یہاں بھی بنانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ایوریج دیکھیں ایوریج خراب ہونے کے دو تین ریزن ہیں پہلا ریزن جو پاکستان میں ہے یہاں بھی ملاوٹ والا پیٹرول ہے ملاوٹ والا پیٹرول جب گاڑی میں ڈلتا ہے تو وہ اولیڈی اس میں اکسیجن سنسر میں جا کے کاربون بیلڈ اپ ہو جاتی ہے انجیکٹروں میں کاربون بیلڈ اپ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ایوریج گاڑی کی خراب ہوتی ہے اب میں اپنے ساتھ ایک کٹ لائے ہوں باہر سے ہی لائے ہوں میں اپنے ساتھ اس کٹ کا بیسک رول یہ ہے کہ یہ انجیکٹر صاف کرتی ہے ٹھیک ہے انجیکٹر صاف کرتی ہے جیسے ہی آپ انجیکٹر لائن کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ انجیکٹر صاف کرتی ہے جی بالکل یہی کٹ ہے انجیکٹر صاف کرتی ہے انجن میں جو پیٹرول کا کچھا کاربون ہے دو طرح کے کاربون ہوتے ہیں ایک پکا گاربن ہوتا ہے ایک لائٹ کاربن ہوتا ہے تو اس کو صاف کرتی ہے اب کچھ ورکشاپس ایسے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ کے یا مجھ سے کمپیٹیٹ کر کے نا انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے باہر سے نا سعودیہ سے یا دوبیج سے یا یورپ سے جہاں سے ملزی سے انہوں نے کٹیں منگائی ہیں امپورٹ کی ہیں تو کٹیں انہوں نے امپورٹ کی ہیں اور وہ ایوریج انگریز کر کے دیں گے اس کٹ سے جی انہوں نے یہ کلیم کیا ہے حالانکہ اس کٹ سے ایوریج انگریز نہیں ہوتی وہ اس صورت میں نہیں ہوتی کہ آپ پہلے انجن کا پروپر ٹیسٹ کرتے ہیں اگر انجن میں کمپریشن اور کمبوشن پورا ہے پھر آپ یہ کٹ لگائیں گے تب آپ کی گاڑی کی جو ایوریج انگریز ہوگی ادر وائز جس جس گاڑی کا انجن ویک ہے اس میں یہ کٹ لگے گی تو وہ اس کا انجن بیٹھنے یا انجن خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ جو پیٹرول ایوریج انگریز کر کے دیتے ہیں تو اس سے تقریباً کتنا ایک فرق پڑ جاتا ہے سر میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے گاڑی جب میرے پاس آئے ٹیوننگ کروانے کے لیے کہ ظاہر سے بعد ایک بندہ اتنے پیسے لگا رہا ہے کیونکہ پیسے دیکھیں وہ حرام کا پیسہ کسی گبی نہیں ہوتا پیسے جب لگا رہا ہے میری کوشش یہی ہوتی ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تین سے چار کلمٹر کا فرق اس کی گاڑی میں پڑے ایوریج کا لیکن ایوریج انگریز کرنے کے لیے سو طریقے گار ہیں سکینر لگانا پڑتا ہے اس میں کام کرنا پڑتا ہے دیفرنٹ طرح کے سینسرز ہیں کمپریشن چیک کرنے پڑتے ہیں والوں کا کام ہو سکتا ہے گاڑی میں رنگوں کا کام ہو سکتا ہے ٹو ہنڈرڈ پی ایس آئی پر سلنڈر کا پریشر ہوتا ہے اور اگر وہ پریشر پورا نہیں ہوگا تو آپ اسے جو مرضی کٹیں لگائیں یا جو مرضی کرتے رہے ہیں اس میں ایوریج انگریز نہیں ہوگی اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ جس گاڑی کا انجن ویک ہے اس کو میں کٹ لگا کے ایڈوانس ٹیوننگ کے نام پہ یا جو بھی ہے ان کو میں کروں ان سے پیسے چارج کروں اچھا سر یہ بھی بتائیے گا بہت سی گاڑیوں میں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن مکانک کہتے ہیں کہ جی آپ کھڑی گھر جائیں تو کل لے جائیے گا تو اس کے پیچے کیا راز ہوتا ہے چھوٹا مسئلہ پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے لیکن پورا اس کے پیچے سیر ان کی بدنیت ہی ہوتی ہے جو بدنیت انسان ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہی اسی طرح کرے گا کہ آپ گاڑی کھڑی کر جائیں اب میرے پاس اللہ کا شکر آتے ہیں کسٹمر میرے پاس کسٹمر خود بیٹھے رہتے ہیں میرے پاس موسیلی یہی ہوتا ہے کسٹمر خود بیٹھے رہتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا کام ہوتا ہے ہاں بہت زیادہ اگر مجبوری ہے لمبا کام ہے جیسے ہیڈ کھول لیا انجن کھول لیا اس کے لیے ہمیں مجبوراً جو ہے ایک دو دن گاڑی رکھنی بڑھتی ہے اپنے پاس ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا ہے یہاں پہ چاہوں گا کہ اکثر گاڑیاں میرے پاس آئی ہیں یہ آپ کی ویڈیو کے بعد بھی ماشاءاللہ آئی ہیں آپ ایک بہت اچھا گام کر رہے ہیں کہ ایک میسیج جاتا ہے عوام تک تو میسیج میں یہ پنچانا چاہوں گا کچھ عرصے پہلے میرے پاس گاڑیاں آئی ہیں ان میں میں نے ٹیوننگ کی ہے ٹیوننگ کرتے دوران جب ہم کھٹلائٹک کنورٹر صاف کرنے جاتے ہیں تو اکثر گاڑیوں میں یہ ہوا کھٹلائٹک کنورٹر نکلی ہوئی تھی تو جب میں نے ان سے پوچھا ہے بلکل کھٹلائٹک کنورٹر حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ سب سے بڑا فراد ہوتا ہے آپ کبھی بھی کسی قیمت پہ بھی کسی مکینک کے پاس جاتے ہیں تو کھٹلائٹک کنورٹر کی مٹی آپ نے کبھی بھی نہیں نکلوانی کیونکہ جب آپ نئی پرچیز کرنے جائیں گے تو وہ ٹھیک تھاک امونٹ کی ہے پچاس ہزار پینسٹ ہزار ستر ہزار بے کی وہ کھٹلائٹک کنورٹر کی مٹی ہے کچھ لالچی لوگ ہیں جو یہ مٹی نکال کے اس کو سیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا پروپر اس کا فورمولا ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے اس میں فارمنگ ایسٹ لگتا ہے صاف کرنے کے لیے آپ تضاب سے یا جو آپ کا ہارپک ہے یا جو لٹرین کا تضاب ہے اس سے واش نہ کروائیں کسی بھی مکینک کے پاس بہت شکریہ نظرین انشاءاللہ ایسی ہم آپ کی سہولت کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں گے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مدد ہو سکے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھتے رہیں پبلک وائنٹ انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ